شابیس شتھاکور اور جیتا پرنتو کیس جتنے کے بعد بھی ان کو نہ وہاں نوکری ملی اور نہ ہی وطن واپس آنے کی اجازت ایک طرف سے قویت میں قید رہنے جیسی ہیستی تھی کوئی شابیس کو نہیں سن رہا تھا کسی نے سنگیاں نہیں لیا ویدیش منتری سوشمہ شفراج نے پچھلے سال شابیس کی خبر پر ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بعد ویدیش منترالے حرکت میں آیا اور ماتر سات مہینوں کے انترال کے بعد سابیس کو ویدیش منترالے دوارا قویت سے بھارت لائیا گیا یہاں ایک طرف سابیس اپنی آبیتی سنا رہا ہے آج سابیس کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں سابیس کے رشتے دار اور سگے سمندی اس کو ملنے پہنچ رہے ہیں حلا صاحب بڑے بڑے تھے میڈیکل نہیں تھا جواب نہیں تھی گھر نہیں تھا اور لیگل ہم لوگ وہاں پہ کہیں بھی رک نہیں سکتے تھے کیونکہ ریڈینسی نہیں تھی رہنے کے لئے وہاں پہ ریڈینسی چاہیے جس سے سارے کام چلتے ہیں تو ایسا کچھ بھی پیپر بھی نہیں تھا چار سال بینہ پیپر کے بینہ کسی ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا ایسے رہے لک چھپ کے کسی کے گھر میں ایسے ہی باہر نہیں جانا پسند پھر بی کسینا سر اور یہاں پہ سنجے سر اور شکھاوت سر ایم پی شکھاوت سر نے انہوں نے انڈ میں بہت فورس دیا اور ہمیں باہر نکال اور ایم بیسی کا بھی انڈ میں بہت سارا ہوگن رہا جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا انہوں نے انڈ تک لگیج تک اور باہر گھر کے ایرپورٹ اور پلین تک بٹھا کے خود آئے ہیں انہوں نے بڑا خیش ہوں اور سشما سوراج جی کا بھی جنہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کر کے ان کو بولا کہ ہمارا ملکی لڑکوں کو جلدی سے جلدی ہائی فیسلیٹی دی جائے اس طرح سے ابھی کت پہنچے ہیں آج میں آج بہت خوش ہوں میرا بیٹا شاہدیش سے گھر آگیا میں بہت خوش ہوں میرے برواز سبی پریوار بہت خوش ہیا چار سال سے میرا بیٹا آج گھر آرہا مجھے بہت خوش ہی ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیئے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سپیشلی ہم ہم اپنی انڈین گورنٹ ہمارے جائے ایک سٹینل ایفیر منسٹر ہے میڈن سو راج ان کا ہائیلی تھانک فل کریں گے دیدی بہت خوش ہے سارا محلہ بہت خوش ہے دیوالی جیسی خوش ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے بیٹے نے بھی اپنا کیاکتے بل پاور نہیں چھوڑی اس نے بھی ایک جنگ لڑی ہے اور بکی سینل جی کا ہم ہائیلی تھینک فل کریں گے اور ہمارے جو ایم بی شکھاوز جی ان کا کی گونوں نے ان بچوں کی بات سنی اور سارا ان کا ساتھ دیا اور سب سے زیادہ تو بائٹر رول تو ہماری ایکسٹرنل فیر مینسٹر میڈم سمرار جی کا ہے جنہوں نے ٹویٹ کر کے اس پروسس کو آگے لیا اور ان بچوں کی سنوائی کرائی بڑی خوشی کی لہر ہے ہمارا بھائی اس مہل سے پر اس کے ساتھ جو گمراہ کر کے ہماری نوجوان پیڑی کو باہر لے جاتے ہیں سوجبا دکھا کے اور وہاں پر ان کو بڑا جو جلم سہنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ دھرم پریورتن کے لیے بھی اس کو مجبور کرتے تھے ایسی باتوں کے لیے جو ہماری انڈین گورنمنٹ ہے اس کو سٹک ٹیکشن لینا چاہیے اس گورنمنٹ کے اوپر اور شاہی سے مجھے یہ بھی سننے ملا کہ اس کے اوپر اس گورنمنٹ کے کچھ آدمیوں نے جھوٹا کیس آ دیا جو وہاں کی سپریم کورٹ میں ساڑھے چار سال بعد اس نے بھن کیا جو ایسی کونسپیر ایسی وہاں پر رچ رہے ہیں دھرم پرورتن کے لیے لالس دے کے کہہ رہے تھے کہ دھرم پرورتن کر لو تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے اور بائی فاجر چھوڑ بھی دیں گے تو ایسی چیزوں کے رینس جو ہے وہ گورنمنٹ کو سکھ سے سکھشن پتھان پوٹ سے انیل بھارزواج alert انڈیا نیوز بیرو ریپورٹ